موسیقی 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 ہے اور انڈیا کے اور کینیڈا کے تعلقات اب بہت ہی خراب ہو چکے ہیں they have expelled each others high commissioners اور basically بہت ہی سخت قسم کی undiplomatic language دونوں طرف سے استعمال ہو رہی ہے تو ٹرودو نے اب اپنے allies کو وہی five allies allies کو فون کیا اور بات کیا ان کے طرف سے support حاصل کرتے ہوئے تو میں دیکھ رہا تھا میڈیا تو کینیڈا کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ ان کے طرف سے support ملی ہے ٹرودو کو انڈیا کے میڈیا کہہ رہی ہے کہ support نہیں ملی ہے ٹرودو کو لیکن اگر آپ بیانات دیکھیں تو جو نیو زیلین اور آسٹریلیا ہے انہوں نے انڈیا کا نام نہیں لیا لیکن کہا کہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور انہوں نے کہا کہ basically انڈیا کو چاہیے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ cooperate کرے دوسری چیز یہ ہے برطان یا نیر تھوڑا اور ذرا سخت بیان دیا انہوں نے کہا کہ وہ rule of law کے بارے میں کہا کہ rule of law کو violet نہیں کرنا چاہیے اسے respect کرنا چاہیے اور یہ بھی کہا کہ انہیں کینیڈا کی judicial system پہ پوری طرح سے بھروس آئے تو یہ جو الزام انڈیا لگا رہی ہے کہ کینیڈا صاحب جھوٹے الزامات لگا رہی ہے تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں basically کینیڈا کہہ رہا ہے کہ انڈیا is committing these criminal activities اور اس کی وہ accountability چاہتا ہے اور انڈیا کے ساتھ cooperation چاہتا ہے اس کے جواب میں انڈیا دو چیزیں کہتا ہے انڈیا ایک کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ہم نے نہیں کیا completely denying کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کی دوسری یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے جو embassy وغیرہ کے لوگ ہے اس وجہ سے ان کی security خطرے میں پڑ گئی ہے تیسری چیز انڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی کینیڈا has become a state sponsor of terrorism کیونکہ خالستانی جو separatist ہیں وہ مطلب they are surviving they are thriving in Canada Canada ان کو support کر رہا ہے اور Canada کی جو government ہے اس کی support میں ڈی پی کے leader jagmeet singh ہے جو also supports the خالستان movement تو basically کہہ رہے ہیں کہ ٹھولو نے basically terrorist کو اپنا لیا ہے گلے سے لگا لیا ہے and so Canada is basically supporting terrorists تو یہ لیکن یہ مسئلے دو الگ الگ ہیں انڈیا یہ مسئلہ پچھلے دو سال میں صرف اسی وقت اٹھا رہا ہے خالستان کا مسئلہ publicly جب کینیڈا publicly انڈیا پہ الزام لگا تھا حالانکہ یہ مسئلہ behind the scenes بھی چل رہا ہے so behind the scenes کیا ہورا ہے انڈیا is not sharing much نہ کینیڈا شیئر کر رہا ہے کہ discussions کیونکہ کئی مہینوں کے بعد ہم کو پتا چلا کہ جی ٹوینٹی کی سمیٹ میں بائیڈن اور ٹوڈر نے دونوں نے ملکے نوریز اموزی سے بات کی so it is it's kind of a basically diplomatic UK کے crisis ہو رہی ہے اور it is creating problems for Canada کے allies for example جیسا برطانیہ ہے Australia ہے برطانیہ امریکہ تو Canada کے NATO allies بھی ہیں so they are under pressure to come out and support Canada لیکن they also want to have good relations with India ان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تو اگر آپ امریکہ کا جو بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا سے کہتے ہیں کہ پوری طرح سے Canada سے cooperate کرے اور انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں and we are continuing to make the تعلقات better. تو basically کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم Canada کو support تو کر رہے ہیں اس مسئلے پہ but that does not mean کہ we want our relations with Canada to become bad. لیکن جو دوسرا چینل اس پہ جو چل رہا ہے اس کا آج ایک نیان development ہوا کہ انڈیا گاورمنٹ کے خلاف امریکہ کی گاورمنٹ نے یہ الزام لگایا تھا کہ انڈیا کی گاورمنٹ کی را کے officials نے ایک criminal کو ہائر کیا اور وہ criminal امریکہ امریکہ میں قاتلوں کو ہائر کرا تاکہ وہ گرپت وان سنگھ پنوں کا خطر کرے اور وہ جو communications جو امریکہ نے پکڑے ہیں اس میں یہ بھی کہا کہ پھر یہ ایک نہیں اور بھی ہم کو خطر کرنا ہے تو this is how we will do انہوں نے پندرہ ہزار ڈالر کچھ advance نے بھی دی تو ایک لمبا کیس امریکہ نے بنا کر اور وہ جو شخص جو انڈیا intelligence agencies کے بیچ میں اور یہ خاتلوں میں اور ہائر کے بیچ میں جو ایکشلی FBI کا ایک agent تھا وہ اس کا نام ہے نکھل گوپتہ اس کو چیک ریپبلک میں گرفتار کر کے extradite کر کے وہ اب امریکہ کی جیل میں ہے in Manhattan اس کے اوپر کیس چل رہا ہے he has pleaded not guilty اس کے بعد گرپتہ وانسنگ پننو نے بھی اور ایک civil case داخل کیا ہے جس میں انہوں نے عجید دوول اور ایک شخص raw کے جو retired executive سانند گوئل اس کے خلاف بھی انہوں نے ایک civil case تو امریکہ کے ساتھ انڈیا کا روائیہ بہت روائیہ بہت الگ تھا پہلے انہوں نے ویسے ہی deny کہ ہمیں یہ نہیں کرتے یہ ہماری policy نہیں ہے دیکھئے یہ بات i find very troubling because انڈیا کی government میں نے یہ بار بار بھی کیا ہے اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو صرف پاکستان کے لیے انڈیا کی government جس میں prime minister موڈی تھی اور بعد میں راجنات سنگھ جو انڈیا کے defense minister ہے انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے جو لوگ ہماری ملک میں terrorism کر کے چلے جائیں گے ہم وہاں گھس کے ماریں گے تو ٹھیک ہے تو یہ سیکس اگر آپ ان کو terrorist کہہ رہے ہیں انڈیا has labeled Nigel حردیب سنگھ Nigel جس کو مارا تھا اس کو the terrorist قرار دیا تھا تو وہ انڈیا چھوڑ کے کینیڈا چلے گیا تو ان کی جو policy ہے گھر میں گھس کے انہوں نے مار دیا کینیڈا so why aren't they saying that we did it اور جب ثبوت کہہ رہے ہیں کہ ثبوت نہیں تھا تو اب کینیڈا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ثبوت پیش کر دیا اور انڈیا saying ثبوت نہیں پیش کیا i have a feeling کہ انخریب اگر تعلقات اور خراب ہوئے کہ کینیڈا کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کینیڈا کا investigation is blocked they really need india's help to solve the poor case اور وہ مدد ان کو نہیں مل رہی اور وہ frustrate ہو رہے ہیں جب ان کو پوری طرح سے یقین ہو جائے گا کہ انڈیا کے پاس کوئی مدد نہیں ملیں گی i think جتنا بھی ان کے پاس evidence ہے وہ public میں پیش کر دیں گے and i don't think that evidence is fully convincing تو یہ کینیڈا کا مسئلہ ہے کہ they are convinced کہ india کی government is playing this role ان کے پاس تھوڑا بہت evidence ہے تھوڑا بہت support ہے but they want to finish the job یعنی وہ جو لوگ وہاں already ہیں جو criminals ہیں جو بشنوی گینک سے تعلق رکھتے ہیں جو وہاں پہ violence کرتے ہیں they want to identify all of them and catch them i think that is what they are trying to do so they want india's help اور وہ نہیں مل رہی ان کو so they are getting frustrated کیا Trudeau یہ ساری چیزیں election کے لیے use کر رہا ہے that is also possible کہ he wants to vote لیکن to assume کہ Trudeau یہ votes کے لیے کہہ رہا ہے you have to assume کہ جو سارے سیک ہیں کینیڈا میں وہ سارے کے سارے خالستانی کیونکہ the سیک constituency بڑی ہے ان کا تقریباً پندرہ سیٹوں پہ ان کا کافی influence ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ خالستانی ٹرریز وہ چھوٹا سے ہے small number ہے اور ایک minority ہے inside the سیک community then they cannot have political influence کیکہ جگمی سنگھ supports the idea of خالستان لیکن کیا سارے سیک کینیڈا میں جو تقریباً ساکھ لاکھ سے زیادہ کیا وہ سارے ٹرریزٹ ہیں کہ وہ سارے کے سارے خالستانی ہیں if that is the case then india has a big problem i don't think that india has a problem میری نظر میں خالستان مومنٹ ختم ہو چکا ہے india میں تو ہے ہی نہیں یہ i don't know why india کی government جو diasporas میں ہیں ان کو اس طرح سے target کر رہی ہیں اور اگر آپ wikipedia پہ جا کے سامن گوال کا پیچ پڑے تو اس پہ صاف لکھا ہے کہ ان کی achievements میں ہیں کہ he went after seek extremism at home and abroad یعنی ان کی achievements میں یہ ایک achievement ہے تو anyway جو india کا امریکہ کے ساتھ سے امریکہ نے بندے کو تو پکڑ لیا تو اب جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے پھر وہ بندے کو جب انہوں نے interview کیا تھا تو اس میں جو دوسرے بندے تھے وہ india کی government کے بندے تھے اس کو identify کر دیا state department تو یہ dialogue جب امریکہ نے یہ سارے ثبوت پیش کیے تو india نے تو پہلے تو کہا کہ وہی طرح سے respond کیا جیسا Canada ہم نہیں کرتی یہ کیا بکواس لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں کچھ serious evidence بتایا تو we will do an inquiry تو ایک high level inquiry انہوں نے set up کیا تو آپ کو میں بتایا تھا مارچ میں ہی کہ leak ہو گئی تھی یہ inquiry کہ india یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے تھوڑے rogue agents ہیں یعنی government میں نہیں ہے وہ government کو چھوڑ گئے ہیں rogue ہو گئے ہیں اور وہ یہ operations کر رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ اگر آپ سرکار کی نوکری چھوڑ دیئے ہیں تو پھر آپ سرکار کی national interest کیوں بڑھا رہے ہیں like who are you مطلب کیا آپ criminal بن گئے ہیں کیا آپ راہ میں تھے وہ چھوڑ کے آپ ایک criminal بن کے بشنوئی کے لئے کام کر رہے ہیں i don't understand what that logic is but anyway this is what india is saying کہ rogue agents ہیں اور انہوں نے سامند گوئل کو retire کر دیا اور جو بندہ actually جس کا نام لیا ہے اس کو امریکہ کی جو case file کی اس کو cc1 کے نام دیا ہے انہوں نے اور اس کا نام ہے وکرم یادف پہلے انڈیا کہہ رہی تھی کہ وہ راہ میں نہیں ہے اب وہ چلا گیا ہے واپس crpf اور اس کے بعد وہ missing ہے لیکن اب خبریں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہندوستان ٹائمز کی شاید anyway جب میں یہ ویڈیو ایڈٹ کر دوں گا تو اس میں انڈیا کی میڈیا کے sources سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اب انڈیا کی government کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسے گرفتار کر دیا ہے یہ جو rogue agent تھا پہلے راہ میں تھا اب راہ میں نہیں ہے لیکن جو جس نے نکھل گپتہ کو hire کرنے کی کوشش کی تھی یا hire کیا تھا اسے انڈیا نے اب arrest کر لیا ہے اس کے خلاف انڈیا local charges ضرور لگائیں گے اور آج not آج کال پندرہ اکٹوبر کو انڈیا سے نکل کے آج state department میں انڈیا کی وہ high powered جو inquiry کی جو committee تھی وہ امریکہ آئی ہے basically to present its report to امریکہ کے بھئی دیکھو یہ بندے ہاں یہ operation ہوا ہے یہ operation has happened because of rogue agents and we are taking action against them so clearly india was forced to acknowledge کہ کچھ ہو رہا ہے and they are trying to get out of it by saying these are rogue agents i can understand that جس طرح بعد میں جس طرح دوسرے ملک بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ they disown اگر اس لائے ہیں آپ ایجنٹ کو hire کرتے ہیں کہ جاؤ آپ یہ مشن پہ جاؤ پکڑے گے تو ہم کہہ دیں گے کہ تم ہمارے بندے نہیں ہو so it's something like that but مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ the difference کتنا ہے US اور کینیڈا کے ساتھ partly because india thinks کہ it can pressure canada and isolated لیکن i don't see what the point is کیونکہ آپ نے already acknowledge کر لیا کہ ہمارے بندے rogue سے ہی have been involved in trying to kill pannu in the US اور india کو بھی شکایت ہے کہ amerika خالستانیوں کو support کر رہا ہے india کی consulate میں وہ san francisco میں اس پہ حملہ بھی کیا تھا window اگرہ تھوڑی تھی vandalize کیا تھا تو تو canada میں ایسا i'm not able to understand the logic of this because this is going جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو پہلی بار i found this very stupid کہ یہ trudeau is very incompetent اس طرح اس نے handle گیا has been very bad trudeau کا problem ہے کہ he can't put any دار evidence اگر وہ present کرتا ہے اگر وہ reasonably کوئی evidence present نہیں کرتا تو میرے خیال سے canada کی public اس کو election میں تو ضرور ہرا دے گی بکوز ابھی تو وہ بچا ہوا ہے بکوز جگمیت سنگھ بکوز 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 یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ is also مطلب مطلب کبھی کیا کہتے ہیں وہ گھڑی میں تولہ گھڑی میں ماشا کر رہا ہے امریکہ تو فور اگزامپل منڈے کو سٹیٹ ڈپارٹنٹ نے نوٹس لگا دیا تھا کہ انڈیا سے انکوائری کمیٹی آ رہی ہے ہم کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے وکرم یادف کو پکڑ لیا پھر تھوڑی در کے بعد انہوں نے وہ نکال دیا وہ انانسمنٹ بڑی انڈیا سے بھی خبریں آ چکی تھی کہ وہ کمیٹی ہز لیفت کیا کیا انڈیا نے ریکویس انکوائری پوری طرح سے جب ختم ہو جائے گی تو will there be a public statement یا خالی امریکہ کو خاموشی سے بتا ختم ہو جائے گا انڈیا کے لیے بیس تینگ خاموشی میں ختم یہ جو بڑے بڑے باتیں ہو رہی ہیں جتنا بھی میڈیا آتے ہیں it's not good for انڈیا it may be good کے وقت think that is something great and they want to vote to BJP for that they can vote for them but internationally it's not going to be appreciated rule of law is very important democracy is very important the characteristic is rule of law United Nations can be involved in rogue activities which is definitely it is a rogue activity if India is doing that because it is not a rule of it is also quite possible the United States is using this to put pressure on India and the US is also using Canada to put pressure on India and that is a very complicated issue it's very difficult to show but I can tell you this much he will not do that without an okay from the US one of the US intelligence and I don't think Canada agencies effectively intelligence gather without the help of the United States and America for this problem is let us say India India senior officers or the Ministry of external affairs compromised which America is getting intelligence so if India shares this intelligence with them so will be able to guess that they will shut it down so one of the reasons why intelligence is a very complicated thing especially with intelligence sharing so this is why I think we are not going to see a public resolution so this problematical problematic